اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ کے نئے ٹاپک لے کر آئیں فرقم ڈسٹارج یعنی زخاوت حص کے بارے میں جس کا اندر آپ فون پر بات کرتے ہیں یا کچھ بھی غلط کنٹینڈ دیکھتے ہیں ایڈلٹ کنٹینڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو چپ چپا پانی آتا ہے اس چیز کو پر میں ویڈیو بنا رہا ہے وہ گوھر سے دیکھیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اس کا علاج بھی کیا ہے تو آخر یہ ہوتا کیا ہے پہلا ہم اس چیز پر سمجھ لیتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے اور یہ ہوتا کیا ہے یہ آپ جب بھی فون پر بات کریں گے یا کچھ بھی غلط چیز دیکھتے ہیں ایڈلٹ کنٹینڈ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ایک چپ چپا سا پانی نکلتا ہے جس کو تار کی شکل ہوتی ہے یہ ہوتا ہے آپ کا فرقم ڈسٹارج جب بھی کچھ دماغ میں گندی خیال آتا آتے ہیں کسی غلط چیز کی جگہ آپ نے اپنا ذہن لڑایا اور آپ بہت زیادہ اس کی طرف ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک قطرہ نکل کے آتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا فرقم ڈسٹارج اب یہ ہوتا کیوں ہے پہلے نمبر میں تو یہ سمجھ لی یہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دماغ کو اپنے خیالات کو اس گندی سوچ کی طرف اس گندی جگہوں پر اپنا دماغ کو لگائے رکھنا گندی چیزیں دیکھنا ایڈلٹ چیزیں دیکھنا اور ہر وقت تو کسی نہ کسی کو مطلب کوئی نہ کوئی چیز آپ موبائل کے اندر ہر وقت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں اور اپنے غلط دوستوں کے ساتھ غلط صوبت میں بیٹھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دماغ میں بس یہی چیز بس گئی ہے پھر آپ ہاتھ کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی جو شرمگاہ ہے وہ اتنی سینسٹیو ہو جاتی ہے پھر آپ کو اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو آپ غلط کچھ بھی سوچیں گے تو وہ اب بس نکلنے کی تیاری میں ہوتا ہے اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیرا سیمپیتک نرف کیونکہ ہم نے ہاتھ کا استعمال اتنا کر لیے زبردستی ہم نے منی کو نکالا زبردستی نکالا تو وہ دے نہیں رہی تھی لیکن اب زبردستی نکالنا ہے تو وہ کھیچ رہا ہے زبردستی وہ ہو گئی کمزور اس میں ہماری پیرا سیمپیتک نرف بھی ہو جاتی ہے پیرا سیمپیتک نرف کیا ہوتی ہے یہ ہمارے مائنڈ سے لے کر ریڑ کے ہڈی سے لے کر ہمارے شرمگاہ تک آتی ہے اور یہ ہماری بھی ہو جاتی ہے یہ آخر ملتی ہے جا کے کاؤپرز گلینٹ کے پاس کاؤپرز گلینٹ ایک گلینٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے اگر آپ کچھ بھی غلط سوچیں گے گھٹیا جگہ آپ کا دھیان جائے گا اور غلط سوچیں گے غلط چیز دیکھیں گے موبائل میں کوئی بھی ایڈلٹ کانٹینٹ آپ دیکھیں گے یا کسی کو بھی اگر غلط نظریے سے دیکھیں گے کسی کو بھی اگر ذہن میں گنگی بز گئی ہے تو اچھے اچھے کو آپ غلط نظریے سے دیکھو گئے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کاؤپرز گلینٹس ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے یہ آپ کو ایک کیمیکل چھوڑتا ہے یعنی ایک طریقے کا کترہ چھوڑتا ہے جو آپ کی نلی کو چکنا کر دیتا ہے تو نلی کو چکنا کرنے کا کام یہ ہے کیونکہ ہمارا جو منی ہے وہ کھاری ہوتی ہے جب وہ پیچھے سے آئے گی تو وہ چکنی جگہ جو رکھے اس کے ذریعے سے نکل کر آئے تاکہ وہ کھاری جو منی ہے جو ہمارا کھاری منی جو ہے وہ جب نکل کر آئے گی تو وہ اس نلی کو اندر کی جو ہماری شرمگاہ ہے اس کے نلی کو وہ زخم پیدا نہیں کر دے اس کو اندر خارش پیدا نہیں کر دے اس وجہ تک اپنے اس کے اندر ایک ایسے گلینٹس رکھا رکھیں جو اس کو پہلے ہی سے چکنا کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے کوپرس گلینٹ اتنے زیادہ سینس سے ہو جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے جیسے ہی آپ کچھ نہ کچھ سوچیں گے ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہ کترہ چھوڑ دیتے ہیں اب چاہیں آپ فون پر بات کریں یا کسی کو غلط نظریہ سے دیکھیں چاہیں وہ اچھا ہو یا برا ہو اگر آپ نے گھٹیا سوچ آپ کے دماغ میں اور اس سے غلط نظریہ سے دیکھا کیونکہ آپ کی ذہنیت تب ویسی بن گئی ہے تو پھر آپ کو یہ کترہ آئے گا اب آپ نے کچھ بھی دیکھا کچھ بھی سنا سننے کے بعد بھی آئے گا اب چاہیں آپ کسی بھی لڑکی سے بات کرو چاہیں وہ آپ کے پائٹنر ہو یا نہیں ہو کسی بھی لڑکی کی آواز کان میں آنا اس کے بعد بھی آپ کو یہ چپا نکل کر آجاتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ سینس سے ہوئے اس کے اندر آپ کے دو چیزیں آپ کی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں ایک پیرا آپ کو علاج کرنا پڑتا ہے تو ہم علاج کی طرف چلتے ہیں اس کے اندر دو چیزوں کو میں بلکل سمپل علاج بتا رہا ہوں تاکہ ہر عام آدمی اپنے پاس سے علاج کر لے اس کے اندر دو چیزیں لینا ہے پہلے نمبر پہ سوکھا دھنیا جو آپ خود پیسیں گے مارکٹ والا پیسا ہوا نہیں لیں گے جتنا سوکھا دھنیا لیں گے اتنا ہی آپ کو لینا ہے مسری دانہ یہ دونوں چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں یہ دونوں میں نے دکھا دی یہاں پر دیکھ لیں مسری دانہ اور یہ آپ کا سوکھا دھنیا ان دونوں کا آپ سے پیسنے کے بعد یہ آپ اس کا پارڈر منا لیں تو اس کو آپ کو آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ آپ کو رات کو کھانا ہے خالی پیٹ آدھا چمچ صبح میں اور خالی پیٹ رات کو سوتے وقت جب آپ کا کھارے ڈائیجسٹ ہو جاتا ہے تب آپ آدھا چمچ رات کو کھائیں گے پانی کے ساتھ اس کے ساتھ آپ دو چیزیں لیں گے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے نمبر پہ حبے آساب یہ دماغ کے نیے ہوتی ہے اس سے آپ کے دماغ میں طاقت آئی گی ٹھیک ہے تو آساب آپ کا مضبوط ہوگا تو یہ آساب کے نیے ایک حبے آساب کی گولی اور ایک کورس جواہر مورا کی گولی اس کے ساتھ لیں گے ایک گولی اس کی اور ایک گولی اس کے صبح میں اسی پارڈر کے ساتھ اور یہی ایک گولی ان دونوں میں سے رات کو آپ لیں گے یہ پورا لگ کر ایک مہینہ علاج کری ہے آپ کو کم سے دس سے پندہ دن کے اندر فرق آپ کو پتہ چلے گا اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے لیکن کل ملاکہ ایک اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ پروپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کا حقین یا کوئی اچھا ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے آپ کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں اس چیز کو ڈسکس کرنے کے بعد ساتھ میں اس کا سب سے بڑا پریز یہ ہے یہ دوائی جب بھی کام کرے گی جب آپ کی گھٹیا سوچ جو وہاں سے ہٹ جائے تو کھل ملاکہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو مائنڈ جو ہے اپنا اس کو ڈائیوائٹ کر دینا ہر جگہ سے تو اپنے مائنڈ کو آپ بالکل غلط جگہ سے ہٹا دیئے غلط جگہ کیا ہوگی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا جن وجہوں سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہی غلط چیزیں ہیں تو اس جگہ سے آپ اپنے دماغ کو ہٹا لیجئے بالکل اور جو بھی ہے اگر کوئی آپ کے پاس سے گھزر بھی رہا ہے سمجھ جائے گی میں کس کو گھر کوئی بھی گھزر جائے کوئی بھی بندہ سامنے سے گھزر رہا ہے تو نظر انداز کر دی مت دیکھئے کم سے کم آپ پندہ دن ایسا کر کے دیکھ لیے اگر آپ نے پندہ دن کر کے دیکھ لیے تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا اس کا ریزلٹ کیا ہے ساتھ میں اسے پرابلم جب ہوتی یہ پرابلم تو آپ کو کوئی سبھی آئیل استعمال نہیں کرا جاتا کہیں آپ گرم تیل استعمال کرنا چھوڑ کرتے ہیں پتہ چلا اور پرابلم کریٹ ہو جائے اور زیادہ بڑھ جائے اس سے کل ملا کے پریز یہ ہوتے ہیں کوئی بھی آئیر ویدک یا کوئی بھی آپ پریز کرتے ہیں اپنی شرمگاہ سے ریلیٹیڈ تو آپ کو کھٹی چیزیں تلی ہوئی چیزیں اور بھنی زیادہ تیز مسالے والی چیزیں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے بلکل گرم مسالے والی چیزیں مرچ جو ہے اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ آنگ پیدا نہیں ہو زیادہ ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو پریز کریے باقی جو میں نے آپ کو دوائی بتائیے وہ کھائیے اگر بہت زیادہ آپ کا مسئلہ خراب ہو گیا تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا شروعاتی معاملہ ہے تو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھی آپ اسی چیز کا پریز کریے اور اسی چیز کا استعمال کریے اور آپ بلکل صحیح ہو جائیں گے بہت زیادہ لمبے عرصے کا ہو گیا تو آپ اچھے ڈاکٹر سے اچھے حکیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے مسئلے کو بتا کر باقی انشاءاللہ اس سے آپ صحیح ہو جائیں گے کوئی بھی آپ کو مارکٹ میں اصلی جڑی بوٹن نہیں مل لائی ہے تو اس کے نئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو سب کچھ پروائیڈ کرا دی جائے گا باقی آپ دوستوں کو بتائیے اور اس چیزوں سے پریز ہے کہ اپنی سوسائیٹی کو بلکل بدل دیجئے دوستوں کے ساتھ مل کے بھی ان کے بھی ذرا کم سوئے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سوچ لیا اگر دوست ہیں تو ان کا بھی خیال لکھ لیجئے ذرا ٹھیک ہے باقی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ